بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قصص الانبیاء قصہ حضرت آدم علیہ السلام کا دسویں قصہ حضرت آدم علیہ السلام کی زمین پر آمد اور قبولیت توبہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوارہ دیاللہ عنہ کی زمین پر تشریف حابری جب حضرت آدم علیہ السلام نے ممنوع درخت کا پل کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اور حضرت حوارہ دیاللہ عنہ کو حکم دیا کہ تم دونوں کٹھے جنت سے زمین پر اتر جاؤ یہی حکم حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں موجود ان کی اولاد کے لیے بھی تھا اور ساتھ ہی انہیں یہ بھی فرما دیا گیا کہ تمہاری اولاد میں سے بعض لوگ بعض کے دشمن ہوں گے دنیا میں ایک دوسرے سے حسد اور دین میں اختلاف کریں گے زمین میں تمہیں ایک خاص وقت تک ٹھیرنا اور نفع اٹھانا ہے اسی میں تم لوگ زندگی بسر کرو گے اسی میں مرو گے اور اسی سے اٹھائے جاؤ گے اور اے اولاد آدم اگر تمہارے پاس میری طرف سے کتاب اور رسول کی صورت میں کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ ہی آخرت میں بدبخت ہوگا کیونکہ آخرت کی بدبختی دنیا میں حق راستے سے بھیٹنے کا نتیجہ ہے تو جو کوئی اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے برحق رسول کی پیروی کرے اور ان کے حکم کے مطابق چلے وہ دنیا میں گمراہ ہونے سے اور آخرت میں اس گمراہی کے عذاب و عبال سے نجات پائے گا اور میری ہدایت کی پیروی کرنے والوں کو نہ قیامت کی بڑی گبراہت کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ گمگین ہوں گے بلکہ بے غم جنت میں جائیں گے اور جو لوگ کفر کریں گے اور میری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ ہمیشہ کے لئے جہنمی ہوں گے قرآن کریم کی مختلف صورتوں میں یہ باتیں ان الفاظ کے ساتھ بیان کی گئی ہے سورہ عراف میں ہے قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ترجمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اتر جاؤ تم میں ایک دوسرے کا دشمن ہے اور تمہارے لئے زمین میں ایک وقت تک ٹھیرنا اور نفع اٹھانا ہے اللہ نے فرمایا تم اسی میں زندگی بسر کروگے اور اسی میں مروگے اور اسی سے اٹھائے جاؤگے سورہ طاہہ میں ہے قَالَ بِتُو مِنْهَا جَمِيعًا بَعْدُكُمْ لِبَعْدٍ عَدُوُكُ فَإِمَّا يَعْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا فَمَنِ اتَّبْعَ هُدَایَ فَلَا يَدِلُّ وَلَا يَشْقَ ترجمہ اللہ نے فرمایا تم دونوں اکٹھے جنت سے اتر جاؤ تمہارے بعض بعض کے دشمن ہوں گے پھر اے اولاد آدم اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت ہوگا سورہ بقرہ میں ہے قُلْ نَحْبِتُو مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَعْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا فَمَنْ تَبِعَ هُدَایَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ ترجمہ ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ گمگین ہوں گے اور وہ جو کفر کریں گے اور میری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزک والے ہوں گے وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کے کلمات اور قبولیت حضرت آدم علیہ السلام ایک عرصہ دراز تک گریہ زاری کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں توبہ کے کچھ کلمات علام فرمائے اور جب آپ علیہ السلام نے ان کلمات کے ذریعے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے قبول فرما لیا ارشاد باری تعالیٰ ہے فَتَلَقَا آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَتْتَوَّابُ الرَّحِ ترجمہ پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کی بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے اور ارشاد فرمایا تم مجتبہ ہو رب کوہو فَتَابَ عَلَيْهِ وَحَدَا ترجمہ پھر اس رب نے اسے چن لیا تو اس پر اپنی رحمت سے رجوع فرمایا اور خصوصی قرب کا راستہ دکھا دیا ایک روایت یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی دعا میں یہ کلمات ارض کیے رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ترجمہ اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اور اگر تُو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ضرور ہم نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے اور ایک روایت وہ بھی ہے جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہوئی تو انہوں نے عرش کی طرف اپنا سر اٹھایا اور عرض کی اے اللہ میں محمد کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ تُو میری مغفرت فرما دے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ محمد کون ہے حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ عزوجل تیرا نام برکت والا ہے جب تُو نے مجھے پیدا کیا تو میں نے سر اٹھا کر تیرے عرش کی طرف دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو میں نے جان لیا کہ تیری بارگاہ میں اس شخص سے زیادہ کسی کا مرتبہ اور مقام نہ ہوگا جس کا نام تُو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی اے آدم یہ تیری اولاد میں سب سے آخری نبی ہیں اور ان کی امت تمہاری اولاد میں سب سے آخری امت ہے اور اگر وہ نہ ہوتے تو اے آدم میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا دوسری حدیث پاک میں ہے جب حضرت آدم علیہ السلام پر عطاب ہوا تو عرصہ دراز تک حیران و پریشان رہنے کے بعد انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی اے میرے رب مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں معاف فرما دے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے پہچانا حالانکہ ابھی تو میں نے اسے پیدا بھی نہیں کیا حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ عزوجل جب تُو نے مجھے پیدا کر کے میرے اندر روح ڈالی اور میں نے اپنے سر کو اٹھایا تو میں نے عرش کے پائیوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا دیکھا تو میں نے جان لیا کہ تُو نے اپنے نام کے ساتھ اس کا نام ملایا ہے تو جو تجھے نام مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تُو نے سچ کہا بے شک وہ تمام مخلوق میں میری بارغا ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہے تم اس کے وسیلے سے مجھ سے دعا کرو میں تمہیں معاف کر دوں گا اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں تمہیں پیدا نہ کرتا حضرت آدم علیہ السلام وہ ہوا کو زمین پر اتارے جانے کی حکمت حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا رضی اللہ عنہ کو جنت سے زمین کی طرف اترنے کی حکمت میں اصل حکمت تخلیق آدم علیہ السلام کے اصل مقصد کو پورا کرنا تھا کہ انسانوں کے لئے ایک دار الامتحان قائم ہو نبیوں ولیوں اور صالحین کے عامال اور شانے واضح ہو اور نیک وبد کا فرق نمائی ہو انبیاء علیہ السلام کے ذریعے نیکی و تقویٰ کا عالی میار قائم ہو اور ان کی زندگیہ عام انسانوں کے لئے لائق نمونہ اور آئیڈیل بن جائے اور ان انبیاء علیہ السلام کی فہرز میں آدم علیہ السلام بھی داخل ہیں تو یہ سب فضائل انہیں بھی دینا مقصود تھا علامہ احمد صاوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا رضی اللہ عنہ کا جنت میں ٹھہرنا مقصود درخت سے نہ کھانے پر متعلق تھا اور اللہ تعالیٰ اپنے علم عزلی سے جانتا تھا کہ یہ دونوں اس درخت سے کھائیں گے تو یہ کام مبرم یعنے ہو کر ہی رہنا تھا اور جو چیز مبرم پر متعلق ہو وہ بھی مبرم ہوتی ہے یعنے ہو کر ہی رہتی ہے اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا رضی اللہ عنہ کو جنت سے نکالنا ان پر غزب فرمانے کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ ان کی عزت و شرف میں اضافے اور ان کے مرتبے کی بلندی کے لئے تھا کیونکہ یہ دونوں جنت سے دنیا میں تنہا تشریف لائے لیکن جب واپسی جنت میں جائیں گے تو جنت کی طرف اپنی اولاد کی ایک سو بیس صفوں کے ساتھ لوٹیں گے اور ان صفوں میں داخل افراد کی تعداد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی زمین پر تشریف آگری شیطان کی کامیابی نہیں حضرت آدم علیہ السلام کا جنت سے زمین پر تشریف لانا شیطان کی کامیابی ہرگز نہیں جیسا کہ امام ابو عبداللہ محمد بن احمد کرتبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وسوسہ ڈالنے سے ملعون شیطان کا مقصد آپ علیہ السلام کو جنت سے نکلوانا نہیں بلکہ ان کے مرتبے کو کم کرنا اور جیسے وہ بارگاہ الہی سے دور ہو ویسے انہیں دور کرنا مقصد تھا اور وہ اپنے اس مقصد تک نہ پہنچ سکا اور نہ ہی اپنی مراد پا سکا بلکہ اس کی جلن اور نفس کا گیز و گذب بڑھ گیا جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کے مقام و مرتبہ میں مزید اضافہ ہو گیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سم مجتبہ ربوہو فتاب علیہ وحدہ ترجمہ پھر اس کی رب نے اسے چن لیا تو اس پر اپنی رحمت سے رجوع فرمایا اور خصوصی قرب کا راستہ دکھا دیا اور جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں اللہ حض و جل کے قرب میں رہنے کے بعد زمین پر اس کے خلیفہ بنے تو اللہ تعالیٰ اور حضرت آدم علیہ السلام میں کیا دوری ہوئی دوسرے الفاظ میں یوں کہلیں کہ جنت سے زمین پر آنے کی وجہ سے قرب تو ضائع نہ ہوا کیونکہ خدا نے آپ علیہ السلام کو اپنا نبی بنایا اور نبی علیہ درجے کا مقرب ہوتا ہے اور قرب کے ساتھ بالفعل خلافت کا مزید اضافہ ہو گیا بلکہ خود قرب میں بھی توبہ کی وجہ سے اضافہ ہو گیا کہ توبہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنا لیتا ہے جیسا کہ قرآن پاک میں ہے ان اللہ يحب التوابین ترجمہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے بلکہ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے درمیان اصل مقابلاتو توبہ و رجوع کا تھا جس میں حضرت آدم علیہ السلام سو فیصد کامیاب ہوئے اور شیطان برے طریقے سے ناکام ہوا تو شیطان کو کیا کامیابی ملی الٹا خود ہی مردود ہو گیا حضرت آدم علیہ السلام تو عارضی طور پر جنت سے زمین پر تشریف لائے ہیں اور قیامت کے دن وہ اپنی بے شمار اولاد کے ساتھ ہمیشہ کیلئے جنت میں تشریف لے جائیں گے جبکہ ابلیس مردود تو ہمیشہ کیلئے جنت سے نکال دیا گیا اور بروز قیامت ہمیشہ کیلئے جہنم میں جائے گا تو در حقیقت ناکامی اور نامرادی شیطان کا ہی مقدر بنی اور حضرت آدم علیہ السلام بہرحل قامیاب رہی رہے حضرت آدم علیہ السلام کو کسی سبب کے بغیر زمین پر نہ بھیجنے کی عقمت اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کو درخت کا پھل نہ کھانے کا پابند ہی نہ کرتا اور کسی سبب کے بغیر ہی زمین کی طرف اتار دیتا لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کریم ہے اور کریم کی شان یہ ہے کہ کسی سے اپنی نعمت حجت قائم کیے بغیر واپس نہیں لیتا اس لئے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے لئے یہ ظاہری حجت قائم کی گئی پھر انہیں زمین کی طرف اتارا گیا جنت سے متعلق عقائد پر ایک اشکال اور اس کا جواب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا رضی اللہ عنہ کے جو واقعات بیان ہوئے ان میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام پر نیند تاری کی گئی آپ علیہ السلام کو ایک مقصود درخت کا پھل نہ کھانے کا پابند کیا گیا آپ علیہ السلام اور حضرت ہوا رضی اللہ عنہ کو جنت سے نکال کر زمین کی طرف اتارا گیا ان پر یہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ جنت کے بارے میں یقیدہ ہے کہ اس میں نہ نیند تاری ہوگی نہ ہی کسی حکم کا پابند کیا جائے گا اور نہ ہی جنت میں داخل ہونے کے بعد کسی جنت ہی کو اس سے نکالا جائے گا اور حضرت آدم علیہ السلام کے واقعات سے واضح ہے کہ یہ تینوں باتیں رونما ہوئی ہیں پھر یہ اقیدہ کیسے درست ہوگا اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تینوں باتیں قیامت کے دن جنت میں داخل ہونے کے بعد نہیں ہوں گی اس سے پہلے یہ تینوں باتیں واقع ہو سکتی ہے جیسا کہ واقعات آدم سے ظاہر ہیں زمین پر اترنے کے مقامات اور ان کی ملاقات حضرت عبداللہ بن نباس رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں اور حضرت ہوا رضی اللہ عنہ کو جدہ میں اتارا گیا حضرت آدم علیہ السلام انہیں تلاش کرنے نکل گئے اور عرفات کے میدان میں ان دونوں کی ملاقات ہوئی حضرت زہاق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا رضی اللہ عنہ نوز الحج کو عرفات کے مقام پر جمع ہوئے اور دونوں میں تعرف ہوا اس لئے اس دن کا نام عرفہ اور مقام کا نام عرفات یعنے پہچانے جانے کی جگہ ہوا زمین پر اترنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی کیفیت جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ ورجوع کے لئے ایک عرصہ دراز تک روتے رہے چنانچہ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر حضرت دعود علیہ السلام اور تمام اہل زمین کے گریہ زاری کا حضرت آدم علیہ السلام کے رونے سے مواز نہ کیا جائے تو وہ آپ علیہ السلام کی گریہ زاری کے برابر نہ ہوگا حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا مقام بعض علماء کے نزدیک جنت میں ہی حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی لقزش سے توبہ کر لی اور اسے وہیں قبول کر لیا گیا تھا اور زمین پر آپ علیہ السلام کی گریہ زاری آجزی و انکساری کے بنا پر تھی اور بعض علماء کے نزدیک زمین پر تشریف آوری کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی توفیق سے توبہ و استغفار میں مشغول ہوئے حضرت ہوا رضی اللہ عنہ کی توبہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ حضرت ہوا رضی اللہ عنہ نے بھی توبہ کی تھی اور ان کی توبہ بھی قبول فرمائی گئی البتہ قرآن کریم میں صرف حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا ذکر اس لیے ہے کہ حضرت ہوا رضی اللہ عنہ حضرت آدم علیہ السلام کے تابہ تھی اور جب متبو کا ذکر کر دیا جائے تو تابہ کا ذکر اسی کے زمن میں ہو جاتا ہے اس لیے فقط آپ علیہ السلام کی توبہ کا ذکر پر اتفاق کیا گیا درس و نصیت حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی لگزش کے بعد جس طرح دعا فرمائی اس میں مسلمانوں کے لیے یہ تربیت ہے کہ ان سے جب کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہمیں اپنے گناہ پر ندامت کا اظہار کریں اور مغفرت و رحمت کا آجزی سے گڑ گڑا کر سوال کریں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کے کلمات سے متعلق روایات سے یہ بھی ثابت ہوا کہ بارگاہِ الہی کے مقبول بندوں کے وسیلہ سے بحق فلا اور بجہ فلا کے الفاظ سے دعا مانگنا جائز اور حضرت آدم علیہ السلام سے ثابت ہے بحق فلا بہت 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 ہے